اسلام علیکم آپ سب کو ہشامدید کہتے ہیں اپنے چینل لائف ان کیلگری کینیڈا میں آج ہم جاں موجود ہے کیا مزے کی جگہ ہے دکھاتے ہیں آپ کو کیوں موجود ہے یہاں پہ یہاں آنے کا ریزن جو نا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے کہ کیوں یہاں پہ میں آیا ہوں بڑی مزے کی چیز دکھانے لگوں آپ کو یہاں پہ نا مطلب کینیڈا میں یا کسی بھی یورپ ملک میں ایک گھر کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جانا نا مطلب بائی ہاتھ کا گیم ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کو گھار ایک جگہ سے اپنا دوسری جگہ لے کے جانا نا تو یہاں پہ موو ہو جاتا ہے ییس اس کی کسٹ بہت زیادہ ہے موووینگ کی موووینگ کی کسٹ اگر آپ پے کر سکتے ہیں تو آپ کا گھار جہاں آپ کہیں گے وہاں رکھا جائے گی آئیں دکھاتے ہیں آپ کو کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ گھار موو ہو کے آیا یہاں پہ نا ٹھیک ہے یہ پراؤپرٹی تھا سیٹی اف کیلگری کی یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں سیٹی اف کیلگری کی پراؤپرٹی تھا اور یہ تھا ہمارے کزن کے بلکل گھر کے سامنے ٹھیک ہے نا اور یہ تھا فائر سٹیشن وہاں بنا ہوا امرجنسی والا وہ بنا تھا اس کو کیسے موو کیا انہوں نے یہ پورا پروسس ہوتا ہے تقریباً ان کا دو سے ڈھائی ہفتے لگے ہوں گے ٹوٹل مطلب وہ کھارنے کے بعد ٹھیک ہے دو سے ڈھائی ہفتے لگے کیسے ہوا ہے وہ دیکھیں آپ کے یہ جو نیچے آپ کو گارڈر ٹائپ نظر آرہا یہ والا جو پلرز لگے ہوئے نیچے چھوٹے والے یہ جو ہے پیرلل لگائے گئے گئے اس سمت میں تو اس سمت میں اس کو لگایا گیا ہے اور یہ سارے جب لگے ہیں اس کے بعد انہوں نے جیکس لگا کے اس کو لفٹ کیا اوپر ٹھیک ہے جیک لگا کے اس کو لفٹ کیا گیا ہے نیچے سے کٹنگ ہوئی ہے اس کی پورے گھر کے چاروں طرف سے اور اس کو جب لفٹ کیا ہے انہوں نے تو لفٹ کرنے کے بعد یہ جو بڑے نیچے والے پلرز ہیں نا یہ جو بلو والے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ رکھے گئے تھے ٹھیک ہے اور ان کے نیچے جو ہے وہ ٹریلر آیا تھا جیسے اب یہ ابھی انہوں نے لفٹ کیا ہونا اسی طرح یہ اوپر اٹھایا گیا تھا اور سائٹوں میں انہوں نے یہ سپورٹ رکھی ہوئی تھی اور اس کے بیچ میں انہوں نے نیچے یہاں سے فرنٹ سے جو ہے ٹریلر کو ریورس کیا تھا ایکشی جہاں پہ یہ تھا وہاں سے پیک سے آیا تھا پیک سے ٹریلر کیا تھا کیونکہ فرنٹ پہ اتر گلی تھی سٹریٹ میں جگہ نہیں تھی اور پیک مین روڈ تھی یہ ہوا رات دو بجے اس کی ویڈیو آپ کو یہ ہے اس کے بات شیئر کرتا ہوں میں وہ بھی آپ دیکھئے کیسے موو کیا ہم نے تو یہاں سے ٹریلر انہوں نے مووو ان کیا تھا یہ پیچھے بیک تک آیا یہ ٹوٹل اس کو کور کر دیا گیا ٹھیک ہے اور یہ ٹریلر کے اوپر آیا تقریباً تین دن ٹین دن پورے تھے ٹریلر کے اوپر آیا اس کے بعد انہوں نے وہاں سے اٹھا کے اور رات کو دو بجے یہ جو ہے یہاں پہ موو ہوا ہے یہ یہاں پہ موو اس لیے ہوا کیونکہ جہاں پہ یہ لگا ہوا تھا یہ گھر جہاں پہ یہ پڑا ہوا تھا وہ جگہ جو تھی وہ پہلے تھی سٹی کے پاس سٹی ایف کیلگری جو ہے اس جگہ کو اون کرتی ہے وہاں پہ تین گھروں کے پلات ہیں لائک اسی سائز کے تین گھر بن سکتے تھے وہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ایک بنا ہوا تھا فائر سٹیشن اس کے ساتھ دو پلات اور خالی تھے تو سٹی ایف کیلگری نے وہ تینوں پلات جو ہے نا یہاں پہ ایک گردوارہ ہے دشمیش کلچر اس کو سیل کر دیئے ٹھیک ہے جب اس کو سیل کیے تو دیفنیٹلی یہ پراپرٹی جو ہے دشمیش کلچر کی ہوگی ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنا گھر وہاں سے اٹھایا اور یہاں لے آئے یہ گھر اس لیے اٹھایا گیا ہے وہاں سے اور یہاں پہ لائیا گیا ہے کیونکہ اس جگہ پہ وہ بننے لگایا ہے شلٹر بننے لگایا ہے تو وومن شلٹر بنے گا تو اس کی بیلڈنگ بہت بڑی بننی ہے اس کی وجہ سے یہ گھر وہاں سے موف کیا اور وہ تین پلات یوز ہوں گے اور یہ آپ کو بتاتا ہوں میں دکھاتا ہوں یہ دشمیش کلچر سینٹر ہے یہ گردوارا ہے سامنے اور یہ ساری اسی کی پروپرٹی ہے اور یہ انہوں نے گھر لا کے اسی کے بلکل سامنے لا کے رکھتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اور اب آپ دیکھیں جو ویڈیو میں نے ایڈ کی ہے اس کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتا چل جائے گا کہ کیسے یہ گھر موف ہوتے ہیں یہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لیکن کاسٹ ان کی باقی بہت زیادہ ہوتی ہے آئیں چلتے ہیں جی تو یہ جگہ ہے جہاں سے یہ گھر وہ والا موف ہوا ہے یہ جو آپ کو فینس نظر آرہی ہے نا یہ جو لگی ٹوٹی ہے یہاں پہ انہوں نے گریل لگائی ہے یہ یہاں سے گھر نکلا ہے یہاں سے انہوں نے ٹریلر بیک کیا تھا اور اس کے اوپر یہ گھر رکھ کے لے گئے اور یہ اس کی بیسمنٹ جو نا ابھی تک آزلز ہے نیچے ہے لیکن بیسمنٹ میں اس کا کچھ خاص تھا نہیں صرف وہ ایک بکیا کہتے ہیں اسے ڈرائیوے ٹائپ بنا ہوا تھا وہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر انہوں نے کچھ سمان رکھا ہوتا ہے یہاں پہ نا اس بیسمنٹ کے اندر یہ دیکھیں آپ یہ چیز تھی یہاں پہ گھر تھا اور یہاں سے انہوں نے کافی دن لگائے بیچاروں نے اور یہ گھر یہاں سے موو ہو گیا وہاں پہ اب یہاں پہ ایک بیلڈنگ بننے جا رہی ہے ہے ریزنینشل ایریا تھا لیکن اس کا اپرووال ہو چکا ہے کمرشل میں تو یہ اب کمرشل ہو گیا یہ تینوں پلوٹ ہے اور یہ یہاں سے اب لائب ہونے کے چکروں میں تھے جی تو ہاپ فولی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ اس طرح گھر یہاں پہ موو ہوتے ہیں یہاں تو اکثر تقریباً آپ کہیں آؤٹ اپ سٹی جا رہے ہو تو آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھ جاتا ہے گھر نہ لے کے جاتے ہوئے اسی طرح ٹریلرز کے اوپر لیکن یہ موسلی جو موونگ ہوتی ہے نیٹ نائٹ ہوتی ہے بارہ بجے کے بعد یا ارلی مورننگ تو چھے بجے تک یہ سٹی سے آؤٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں کسی بھی حال میں یہ سٹی سے باہر نکل جاتے ہیں تاکہ سٹی ٹریفک جو اس کو ڈسٹربنس نہ ہو کسی قسم کی اور کوئی بھی مسئلہ مسائل میں شروع ہو جائے کیونکہ جب گھر لے کے جا رہے ہیں تین لین ہیں یا دو لین ہیں جتنی بھی سٹریٹ کی لینز ہیں وہ ٹوٹلی بلوکڈ ہیں جیسے کہ یہ بلکل سرکل کے سامنے تھا اور یہ سرکل کی تین لینز تھی یہاں پہ یہ بلک کی انہوں نے یہاں سے ڈول لین ہوئی تھی یہ سارے جو آپ سوچ رہوں گے نا کہ یہ سگنل سے کیسے گزرائے یہاں سے اس کی ہائٹ زیادہ ہے یہ دیکھیں سگنل کی ہائٹ زیادہ نہیں ہوتی یہاں پہ بہت نیچے ہوتے ہیں سگنل سیٹیز کے اندر تو یہ سگنل جو ہے نا یہ سگنل کے نیچے ایک راڈ لگتا ہے اس کی جو پول ہے اس کے اندر ایک کی ہوتی ہے لوگ ہوتا ہے اس کا وہ اس کو یہاں سے گھما سکتے ہیں یہ سگنل جانا ہے یہ میڈل میں سے یہاں سے یہ نیچے گھول بنے ہوئے اس کے اوپر یہ گھوم جاتا ہے تو اس کو گھوم کے سٹریٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں یہاں سے ایسے گزرتی جاتے ہیں یہ کسی قسم کا ایشو نہیں ہوا انہیں یہاں سے لے کے آتے ہوئے لیکن سننے میں آیا ہے کہ یہ گیا ایٹی ایتھ ہے بھی نہیں اسے تھا جو کہ مطلب سرکل سے آؤٹ ہوتی ہے وہاں پہ بھی سیم ایسے سگنل ہے دور اور ان کو انہوں نے اسی طرح ہی اوپن کیا تھا لاک سے اور یہ بالکل پول سٹریٹ ہو گئے تھے اور کوئی بھی چیز گزر سکتی ہے تو وائرنگ تو ہے کوئی نہیں یہاں پہ جو ساری اندرگراؤنڈ ہے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اس میں باقی ہوفیلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھی ہے لگی ہوگی اور بھائی کے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملیں گے آپ کو ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ